اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ سب سے پہلے ہم کل کی بات کریں تو کل گولڈ پرائسز کا جو ڈیکلائن تھا اس میں ہمیں ایک سٹاپ نظر آیا اور گولڈ پرائسز ریباؤنڈ ہوئیں بٹ ایک اچھا ریباؤنڈ یا ایک اچھی جو ریکاوری ہے وہ دکھانے میں کل گولڈ پرائسز فیل رہیں تیس چونتیس پینتیس کا جو انیشل بیریر تھا وہیں سے گولڈ پرائسز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئیں اور ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ پرائسز کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے یا مزید جو ہے وہ ایفٹ کرنے کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو انٹر ان پوزیٹیو زون ادر وائز ویل سٹرگل اینڈ کین اگین ڈیپ آج کے اگر ہم بات کریں تو آج اوپننگ کے بعد سے گولڈ پرائسز ہمیں سوف نظر آئیں اور فیلحال تیس اٹھائیس کے آس پاس پرائسز جو ہیں وہ ٹریڈ کر رہی ہیں تو فیلحال بھی گولڈ پرائسز جو پریویس ڈی یعنی کل کے جو رینج ہے اس کے اندر ہی ٹریڈ کر رہی ہیں البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس رینج کا جو بریک آؤٹ ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے کیونکہ آج یو ایس کے انٹر ڈی کے لحاظ سے ایمپورٹن ڈیٹا ڈیو ہے کون سے ڈیٹا ہیں وہ ہم ایک دفعہ کلنڈر پر دیکھ لیتی ہیں پھر ہم چارڈ کی طرف آئیں گے تو یہ ہے جی ٹیوزڈے جون ٹوینٹی فیفت اگر ہم آئے ڈیٹا وائز دیکھیں تو کیڈ کے سی پی آئی نمبرز ہیں اور اس کے بعد یو ایس کا ایمپورٹن نمبرز ہیں سیون پی ایم پر کنزیومر کونفیڈنس اور رچ مونڈ مینفیکٹری انڈیکس اس کے ساتھ دو فیڈ اوفیشل کی سپیچز بھی ہیں اگر ہم اس ڈیٹا کے ایمپیکٹ وائز بات کریں تو اگر یہ نمبر پریویس سے ہائر سائٹ پر آئیں تو اس کو گولڈ کے لیے نیگٹیو اور اگر لور سائٹ پر آئیں تو عمومن گولڈ کے لیے پھر پوزیٹیو جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے باقی ڈیٹا کی اپ ڈیٹ ایس اوزول میں آپ کے ساتھ ٹیلیگرام اور فیس بک پر شیئر کر دوں گا دونوں کے جو لنک ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گیا ہیں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر چیک کیا کریں اس میں گولڈ کے جو لیولز ہیں وہ ڈیٹیل سے بھی دیئے گیا ہوتی ہے تو چلتے ہیں چارٹ کے جانے گولڈ اس وقت 23,8,9 کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے تو انیشیل جو بیریئر ہے وہ یاد رہے کہ گولڈ کے لیے بھی 33,34,35 کا ایریا ہے ٹھیک ہے 34,35 اور 33,38,40 یہ دو بیریئر ہیں گولڈ پرائیسز کے لیے ان کو اگر گولڈ پرائیسز جو ہیں وہ بریک کرتی ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید کچھ ریکاوری ہمیں نظر آ سکتی ہیں ورنہ اس کے بلو گولڈ پرائیسز جو ہیں وہ انڈر پریشر آپ کہہ سکتے ہیں یا کسی حد تک ویک زون میں پھر آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں تو آج کا ریزسٹنس ہے گولڈ پرائیسز میں ہمارا 23,40 کا 23,38,40 کا زون ہے اس کو اگر گولڈ پرائیسز بریک کرتی ہیں تو گولڈ پرائیسز 23,50 ایک اور لیول ہے ایمپورٹنٹ اور اس کے اوپر 23,40 تک پھر جا سکتی ہیں ان دی ایڈر سائیڈ سپورٹ ہے گولڈ پرائیسز میں ہمارا 23 23,14 کا یہ لیول ہے یہ اگر گولڈ پرائیسز بریک کرتی ہیں تو گولڈ پرائیسز 23,06 22,95 اور 22,40 تک پھر فعال کر سکتی ہیں ٹرینڈ کی بات کریں تو ٹرینڈ گولڈ کا فیلحال فلیٹ ہے یا فلیٹ ٹو ویک بھی میں اس کو لکھ رہا ہوں جب تک ہماری یہ ریزسٹنس کو بریک نہیں کرتا تو یہ ویک زون میں رہ سکتی ہیں یعنی ڈاؤن سائیڈ کا جو رسک ہے وہ تھوڑا سا بھر زیادہ رہے گا اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ پیئر یعنی کی سلور کی جانب سلور کل تقریباً 29,25 تک چلے گئی تھی لیکن آج دوبارہ سے ایک اچھی ریکاوری دکھاتے ہوئے 29,62 کے آس پاس اس ٹائم جو ہوا ٹریڈ کر رہی ہے تو آج اس میں ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سلور میں آج کے لیول تھوڑے سے چینج ہیں آج کا ریزسٹنس ہے جی 29,90 کا سپورٹ ہے 28,95 ٹرینڈ اس کا بھی بھی ایک پناہ ہوا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے یہ ہے جی کروڈ آئل کل جب ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے اسی بیس کے آس پاس سے باؤنس ہوا تھا اور یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا ایٹی ون کے آس پاس تو دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ بھی اس نے اسی بیس کا جو سپورٹ آپ کو دیا تھا اسی کو ٹچ کیا ہے اور پھر ایک ایسی اسی کے آس پاس کے آئی بنائے ایک ایسی ستر کا ہمارا ریزسٹنس تھا جو کہ ہولڈ رہا اگر آپ نے سیل کیا بھی ہو تو پروفٹ میں ہوں گے ٹھیک ہے کچھ نکچ پروفٹ لیا ہوگا لیکن آج کے لیول اس میں ہمارے چینج ہے آج کا کیا لیول ہے جی آج کا لیول ہے جی ریزسٹنس ہے جی آج کا ایٹی ٹو نائنٹی کا ایٹی ٹو نائنٹی کا ریزسٹنس ہے ایٹی سیونٹی یعنی اسی ستر کا سپورٹ ہے ٹینڈ اس کا پوزیٹیو بنا ہوا ہے ٹینڈ میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے اچھا جی یہ ہے جی یورو سات سو چالیس کے آس پاس یورو جو ہے وہ اس ٹائم ٹریڈ کر رہا ہے پوزیٹیو زون میں جی یورو کل جو سات سو پچیس کا میں نے آپ کو یہاں پر اس نے بریک دیا ہے اس کینڈل میں اس کے بعد سات سو پچیس کو اس نے سپورٹ بنایا ہے اس کے آس پاس اس ٹائم جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے لیکن انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو زون میں ہے لیکن سات سو اسی کا جو ریزسٹنس ہے یہ اگر بریک کرے تو پھر زیادہ کلیریٹی آپ کو مل جائے گی یورو میں کہ یہ پوزیٹیو زون میں انٹر ہو گیا ہے کیونکہ جب تا یہ سات سو اسی کو بریک نہیں کرتا تو اس میں جو ڈاؤن سائٹ کا جو رسک ہے وہ کسی حد تک انٹیکٹ رہے گا ٹھیک ہے جی چھے سو پچاس کی جگہ چھے سو اسی کا سپورٹ ہے ٹرینڈ ہے اس کا انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو اب ہم چلتے ہیں جی بریٹش پاؤنڈ کی جانے بریٹش پاؤنڈ کی بھی سیم سٹوری ہے جی چھبیس پیتر کا ریزسٹنس تھا یہاں پر بریک کرنے کے بعد اس نے چھبیس پیتر کوئی سپورٹ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فیلال ستائیس سو کے آس پاس ٹرینڈ کر رہا ہے تو یہ بھی انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو زون میں ہیں آج کا ریزسٹنس ہے اس میں ٹوینٹی سیون تھرٹی فائیو کا اس کو بریک کریں تو پھر یہ کلیئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو زون میں انٹر ہو جائے گا آج کا سپورٹ ہے چھبیس پچیس کا انٹر ڈے کے لحاظ سے ٹرینڈ پوزیٹیو ہے لیکن یہ ایک بیری ربیس کے لیے پاس ہے اس تائیس پینٹس چالیس کے آس پاس کے اب ہم چلتے ہیں جی یوجے کی جانب یوجے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہائیس پوائنٹ کے آس پاس ہے دوبارہ سے تو اس میں جو تھوڑا سا رسک ہے وہ تھرینڈ آپ کو پتا ہے کہ اس میں مجود رہتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ وہ جو تھرینڈ ہے وہ اس میں برقرار ہے آپ سمجھ گیا ہوں گی اس لیے اس میں جو وائلڈ مووو ہیں وہ ایکسپیکٹیڈ ہیں تو تھوڑا سا آپ نے کوشیس رہتے ہوئے اس میں ٹریڈ کرنا ہے آج کا ریزسٹنس ہے ایک سو اونسو نبی کا جو کل کا ہائی ہے وہ ہائی بریک کریں تو ہی پھر مزید ہمیں اس میں آپ سائیڈ نظر آ سکتا ہے سپورٹ ہے آج ایک سو اٹھاون چالیس کا ٹرینڈ ابھی بھی اس کا انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو بنا ہوئے ایک سوٹھاون چالیس تیس کا جو ایریہ اس کو اگر بریک کرتا ہے تو یہ پھر ویگ زون میں انٹر ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں جی آڈ کی طرف یہ ہے جی آڈ چھا سٹھ ستر کے ہائی اس نے بنائے ہیں چھا سٹھ چھا سٹھ کے آس پاس اس ٹائم جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے آڈ میں ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ریجسٹنس میں کوئی زیادہ چینج نہیں ہے آج 680 کا ریجسٹنس ہے سپورٹ ہے 630 کا ٹرینڈ ہو چکا ہے انٹر ڈے کے لحاظ سے آٹ کا فلیٹ اب ہم چلتے ہیں جی بی ٹی سی کی طرف یہ ہے جی بی ٹی سی اپنی انیشل ریجسٹنس سے ریجیکٹ ہوا ہے یہ لیول میں نے اپنے گروپ میں بھی شیئر کر دیا تھا واتس ایپ گروپ کا جو لیول والا گروپ ہے ہمارا مارکیٹ کرو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے آج کا سپورٹ ہے 69 250 ریجسٹنس ہے 63 300 کا ٹرینڈ بی ٹی سی کا ابھی بھی انٹر ڈے کے لحاظ سے بھی بنا ہوا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ